اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَالَكَدْ أَرْسَلْنَا رُوسَلَا مِن قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَّةِ کہ ہم نے آپ سے پہلے متعدد انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی یہ شادی کرنا صحابی اولاد ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک ثابتہ ہے ایک قانون ہے بلکہ اللہ تعالی نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بنائی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جوڑا بنایا ہے وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَالَكَلَكُمْ مِنَا نْفُوسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُونُوا إِلَئِهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ أَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالی کی پہچان اور معرفت کی یہ نشانی ہے کہ تمہاری ہی جنت سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے درمیان الفت محبت یگانگت اور اتفاق کو پیدا کیا ہے کیوں؟ لے تسکون ہوئی لئی ہے تاکہ تمہیں سکون اور اتمنان مل جائے شادی شدہ جوڑا جو ہوتا ہے اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے اور خاص طور پر نرینہ اولاد سے نوازے تو ایک مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ اس اولاد کے بارے میں اس کے ذہن میں دینی تعلیمات ہونی چاہیئے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا دین اسلام وہ ہمارے عقائد و نظریات کے بارے میں وہ ہماری عبادات و معاملات کے بارے میں اور ہماری اخلاق و کردار کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے تو یقیناً اس نے ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اولاد کی طلب کس سے نہیں ہوتی ہے انبیاء کرام یہ اولاد کے طالب رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب حبل من الصالحین اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما اور حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب لا تذرن فرد و انت خیر الوارثین اے اللہ مجھے اکیلا نہ رہنے دینا تو بہترین وارث تو یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے لئے اللہ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں اور یہ کچھ خواہش نجاز بھی نہیں ہے خاص طور پر نرینہ اولاد کی خواہش اور یہ اس لئے بھی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دنیا میں بقا اور دنیا میں ہماری نسل چلانی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی سے پیدا کیا ہے اور اس سے نصب کو چلایا ہے سسرالی رشتے کو چلایا ہے اگر بیٹا ہے تو اس سے نصب چلتا ہے اگر بیٹی ہے تو اس سے سسرالی رشتہ چلتا ہے موسیقی